بھائی جان بھائی جان بھائی ساتھ آیا ہے بھائی مہتاب کا اس لئے پہلی بار آیا ہے یہاں میں آیا ہوں لوگوں کی مشکلات ہیں کافی زیادہ ہیں آج مجھے یہاں لگتا ہے کہ ڈیفرنس کتنی ہے چھانپورا اور یہ جو چھانپورا ہمارے ساتھ ہے میری کانوشنسی کا ہی ساتھ ہے جب میں ملے تھا حالانکہ وہ بھی تین سال کا ہی دور تھا لیکن یہ یہاں کافی ڈیفرنس ہے انشاءاللہ لوگوں کو میں وعدہ دیتا ہوں کہ اگلے مایجو تک یہ ڈیفرنس کتنی ہے یہاں کی لوگ کے ہم نے جب شکایت بھی سنی تو ان کو ان کا ماننا ہے کہ یہ نیگلیکٹ کافی ہو گیا ہے روڈز میں نے دیکھا میں نے دیکھا میں ابھی یہاں سڑک بھرلا بھر سڑک ایک کولنی ہے بہت ہی ڈراؤن ٹوڈرن لوگ ہیں وہاں پہ لگتا ہے جیسے اس صدی میں یہاں کوئی نہیں آیا شہرمند کی اتنی اٹھانی پڑی وہاں جو دیکھا مجھے پتہ نہیں ہے سات سال یہ کہتی ہے سمارٹ سٹی اگر وہ سمارٹ سٹی ہے تو پھر سر اگر آپ سیاست کی بات کریں تو کل سے کافی زیادہ بیانات آ رہے ہیں کہ محبوبہ مختی کا ماننا ہے کہ اے آئی پی کی پیسے کہاں سے آ رہے ہیں وہ اتنے کینڈیڈیٹ ہر جگہ اٹھا رہی ہیں اور ان کا لیڈر وہاں سے بند بھی ہے اور ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں کہاں سے وہ لیڈر ہر جگہ سے اٹھا رہے ہیں اور مان رہی ہیں محبوبہ جی خود کہتی ہے میں پیسے کی بینا الیکشن لڑتی ہوں اگر ان کو کہاں سے آ رہے ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ ان کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے اے آئی پی کے بھی وہاں سے آ رہے ہوں جہاں سے محبوبہ جی کیا آ رہے ہوں کیونکہ ہم نے تو آج تک محبوبہ جی کا یہی سنا ہے کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے میرے پاس اسی طرح اگر وہ پیسے کے بنا لڑ سکتی ہیں اور پھر حکومت بھی بناتی ہیں پیسے کے بنا تو پھر اے اے پی والے بھی بنا سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو الزام تراشی کرنا بہت آسان ہے سوال کریں اے اے پی نے دیج بیارہ میں کنڈیٹ کو نہیں اٹھایا اگر سوال کریں محبوبہ جی اس کا جواب دے کہ اگر سب کے خلاف اے اے پی کے کنڈیٹ ہے ان کے خلاف وہاں بیج بیارہ میں کیوں نہیں ہے نمبر تین محبوبہ جی یہ بتائیں رام مادو کو کیوں آنا پڑا خود یہاں رام مادو جی تو انچارج نہیں تھے یہاں رام مادو جی کو کیوں آنا پڑا یہاں شاید پرانی یادیں پرانی رشتے پھر ان میں جان آگئی ہے آپ نے دیکھا سب لوگوں کو جمع کر کے وہاں لے جایا گیا ہے تو محبوبہ جی بڑی لیڈر ہیں ان کو چاہیے اپنے گیرہ بہاں میں پہلے دیکھیں اللہ کرے انہوں نے شاید سبق سیکھ لیا ہوگا دو ہزار پندرہ کا جو انہوں نے بی جی پی کے ساتھ اتحاد کیا تھا اس نے ہم سب کو ویران کر دیا پریشان کر دیا جمع کشمیر کی حالت ایسی کئی مجھے یقین ہے کہ اگر انہوں نے اب بھی اب بھی سبق نہیں سیکھا ہوگا وہ کبھی نہیں سیکھیں گے سر ایلائنس کی بات کریں کہ وقار رسول کا ماننا ہے کہ یہ انہولی ایلائنس ہے جو پہلی ہو گیا ان سی اور کانگریس کے درمیان ایماندار لوگ دونوں جماعتوں میں صحیح سچ بات بولتے ہیں نیشنل کانفرنس سے بھی کل میعال تاف صاحب نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے غلط کیا کانگریس کے ساتھ ملکے وہاں سے اگر وقار رسول نے بھی کہا ایماندار لوگ تو کہیں گے وہی تو سب جمہو کشمیر کے لوگ کہتے ہیں کیوں ستاسی سب کے ذہن میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد کھونی اتحاد ہے اللہ کرے اس بار کھون نہ بھائے اور اتنی بڑی ریلی ہم نے پرسنل کولگا میں دیکھی جماعت اسلامی کی تو وہ کیا نظر آیا بدلتے حالات یہ اکاسی کرتے ہیں اچھا ہے دیندار لوگ آئیں گے تو شاید یہ بھی دین لوگ کہیں دور چلے جائیں گے